السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسول کریم ناظرین اے کرام سامین اے کرام آج انتہائی افسوس کی ایک خبر میرے سامنے آئی کہ عاصف آباد میں جس انداز سے غنڈا ناصر مسلمانوں کے مالی اور جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے ہیں یہ ہمارے کانگریس کے ذمہ داروں کے لئے لمحے فکر ہے جب تک دوسرے حکومتیں تھیں امن کا ماحول تھا لیکن جب سے ہماری یہ حکومت آئی کہیں نہ کہیں اس انداز کے عمل ہو رہے ہیں مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کی پکڑ شاید ہمارے پولیس پہ نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب حالات پیدا ہو رہے ہیں میں حکومت کے ذمہ داروں سے اور خصوصاً جو اخلیتوں کے اس وقت ذمہ دار بنے ہوئے ہیں ان تمام سے اور ہمارے سی ایم صاحب سے خواہش کروں گا کہ نہ سی وہ پوری پولیس کو اس پہ ایکشن لینے فرمائیں بلکہ جتنے لوگوں نے جا کر مساجد کو نقصان پہنچایا ہے دکانات کو جلایا ہے مال کو لوٹا ہے ان سب کو سخت سے سخت سزا دینے کے لیے حکامات جاری کریں ورنہ یہ ایک جگہ آپ خاموش بٹھیں گے تو پھر یہ سمجھنا سمجھ میں آئے گا کہ لوگوں کو موقع ملے گا کہ ہمارے حکومت یہاں ایکشن کچھ نہیں لے رہی ہے لہٰذا جی اچھا ہے کیا جا سکتا ہے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فوری ایکشن میں آئے اور ہمارے ذمہ دارہوں کو بھی میں جو اخلیتوں کے ذمہ دار ہیں ہمارے ان سے بھی گزارشیں میری کہ وہ فوری ہمارے سی ایم صاحب کو توجہ دلائے اور ہم منسٹر کو توجہ دلائے کیونکہ ہم منسٹر کا حدہ بھی ہمارے سی ایم صاحب کے پاس ہے فوری وہ اپنے ذمہ دارہ نے پولیس کو اس طرف ناصف توجہ دینے کے لیے فرمائے بلکہ جتنے لوگوں نے اس میں مسجد کو جا کر خوران پاک کو جا کر نقصان پہنچایا ہے ان سب کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینے کی ان کو ہدایت جاری کی جائے اور میں عوام الناس سے خسن مسلمانوں سے اللہ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اللہ ہمارے لئے خیر کے فیصلے فرمائے گا آپ سب اللہ سے اپنے رجوع ہو جائیے انشاءاللہ اللہ ہی ہمارے لئے بہترین داستہ نکالے گا اللہ آپ سب کے اپنے حفاظت پر رکھے السلام علیکم